بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے کچھ دینوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سیئے شاہ ترابالحقادری رحمت اللہ علی کی کچھ آڈیو وائرل کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر اور یہ ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کی کہ گویا سیئے شاہ ترابالحقادری رحمت اللہ علی دعوات اسلامی کو پسند نہیں کرتے تھے اس کے مخالف تھے اس کا بائیکارڈ کرتے تھے اس کو ایکسپوز کرتے تھے گویا کی اور تھمدن لوگ مہدن نجاز خادری صاحب کی تصویر ہوگی مدنی چینل کے لوگ ہوگا دعوات اسلامی کے لوگ ہوگا تینوں پر ایک کٹم کٹم تو لوگوں کا یہ ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سیئے صاحب دعوات اسلامی کے بالکل اپوزٹ میں تھے تو آپ کی بارگاہ میں کچھ میں چیزیں پیش کرنے والا ہوں ویڈیو آڈیو سیئے صاحب کی آپ خود دیکھ لیں کہ کیا واقعی سیئے شاہ ترابالحقادری رحمت اللہ علی دعوات اسلامی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے یہ بات اپنی جگہ ہے اختلاف علماء میں ہمیشہ سے رہے ہیں عائمہ میں بھی اختلاف رہے ہیں تو علمی اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن اس کو اس طرح عوام میں خدا راپیش نہ کریں کہ گویا ایک دوسرے کو پسند ہی نہ کرتے رہے ہوں اور صرف اختلاف کی بنا پر عوام کو دعوات اسلامی سے دور کر دینا سنیت کا جو اتنا بڑا کام دعوات اسلامی کر رہی ہے عوام کو ان سے بدزن کر دینا میں نہیں سمجھتا یہ اقل مندی ہوگی بھارہ آئیے میں آپ کو صحیح شاہ رب العقادر رحمت اللہ لگی کچھ آوڈیو کلپ سناتا ہوں آپ نے پوچھا کہ کیا مجھے علیہ قادری صحاب کی جماعت میں جانا چاہیے برائے کرم یہ بتائیں کہ کیا یہ لوگ صحیح علیہ قادری صحاب کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے لہذا وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں بلکل آپ جائیے اور گویا ماں جانے کے بعد ان کے اجتماع سے فیض اٹھا لیے آپ نے پوچھا دعوتی اسلامی سے مطالع علماء اہل سنت کا موقف کیا ہے کیا آپ کی ملاقات مولانا علیہ قادری صاحب سے ہوئی دیکھیں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ یہ سنیوں کی جماعت ہے اور مولانا علیہ قادری صاحب کو میں کم سے کم آج سے پینتیس سال پہلے جانتا ہوں تو اب آپ بتائیے ان کی کیا عمر ہوگی جب سے میں ان کو جانتا ہوں تو اس لیے وہ ایک سنی صحیح العقیدہ ہیں لہذا ان کی جو یہ دعوت اسلامی ہیں یہ بہرحال یہاں تبلیغ کا کام کر رہی ہے اور علماء اہل سنت جو ہیں ان سے تعون فرما کے ہیں آپ نے پوچھا یہ اتاری کے معنی کیا ہے یہ اتاری کسے کہتے ہیں مولانا محمد علیہ قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں وہ اپنا تخلص اتار سے کرتے ہیں اگرچہ اس نام کے ایک بڑے بزرگ بھی گزریں جن کا نام فرید الدین اتار تھا جو تسکرت الاولیاء کے مصنف ہیں تو مولانا علیہ قادری صاحب کیونکہ اپنا تخلص اتار کرتے ہیں اس لیے ان کے ہاتھ پر جو بیٹھ ہونے والے ہیں وہ اپنے آپ کو اتاری لکھتے ہیں اور اتار یا اتاری یہ جو ہیں یہ مشتق ہیں رتر سے یعنی اتر بیشنے والے کو بھی اتار کہتے ہیں آپ نے پوچھا فیضان سننا کتاب سے مطالب آپ کی کیا رائے ہے تو ظاہر ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہ کتاب جو ہے وہ ابھی تک محف پر نہیں پایا لیکن یہ کہ گمان یہی ہے کہ مولانا علیہ قادری صاحب ایک دیندار آدمی ہے جو بھی کچھ انہوں نے لکھا ہوگا اچھا ہی لکھا ہوگا دعوت اسلامی یہ جو امیر ہیں حضرت اعترامہ مولانا علیہ قادری صاحب یہ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ دس سال انہوں نے میرے ساتھ گزارے ہیں اور میں نے اپنی آپوں سے دیکھتا کہ اپنے مسجد کا جو حجرہ حاجی صاحب اگر موجود ہوتے تو منبتاتا ہے کہ حاجی صاحب ہی تشریف لاتے علیہ قادری صاحب ہی صبح سے شام تک میرے والد صاحب کے سامنے موجود ہوتے میرے والد صاحب اپنی مسجد پر موجود ہوتے دس سال گزارے اچھا تو الحمدللہ دوہوں میں بڑا پیار تھا بڑی محبت رہے اور آپ دیکھیں اللہ نے دونوں کو نا ختم ہونے والی شورت اطافتا ہم کو اے اطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے اب بہت آسان ہو گیا دیکھو کسی کو لڑا نہ ہونا آپ اپنے نام کے آگے نہ دے اطاری کوئی فیس بک آئی ڈی بنا کے اطاری دوسرا لکھتے دورا دی وہ ادھر حضرت صاحب کی حلاف کوئی بات لگتے ادھر وہ میرے والد صاحب کی حلاف بات لگتے ادھر چھلے شروع آمد ارے بھائی دیکھو تو صحیح وہ ہے کون اسے تک کوئی وہاہوی دیوڑنی ہو ہم کو آپس میں لڑا پڑا ہم نے تو وہ چیز دیکھنا نہیں بدھگمانی نہیں بدھگمانی ہمارے اندر ہے ہم فوراں گڑ پڑتے ہیں فوراں کاٹنے کیلئے دھوڑتے ہیں نہیں میں نے پہلے بھی کہتا ہوں دعوت اسلامی بھی میری ہے میں دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہوں دعوت اسلامی والے سارے موجوان مجھ سے محبت کرتے ہیں خود حضرت صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ جو سارے میرے اپنے لوگ ہیں تو میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے اپنا تو میں اس کو بھی منع کروں گا کہ آپ نے یہ ساری چیزوں کی جوابات قبر میں دینے ہوں گے اگر کوئی ہمارے خلاف ایسا کرتا ہے تو اس کو بھی اس کی جوابات قبر میں دینے ہوں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں درہا ٹھٹے دن سے کہ یہ ہمارا ہے بھی یہ نہیں ہے پتہ جلے کہ وہ ہمیں لڑا رہا ہے اور ہم لوگ ہیں کہ کوئیہ کان لے گیا کوئیہ کان لے گیا کہ کان اپنی جواب پہ لگا اگر یہ نہیں ہے تو نہیں سنی مسلمانوں کوشیاری پیدا کرو شالعقی پیدا کرو سمجھداری پیدا کرو اور میں تو آپ سے کہتا ہوں اگر علماء سے یہ کام ہو جائے آپ تنقیب نہیں کریں گے کسی بھی عالی سے لڑائیں نہیں لگیں کسی بھی عالی پہ تنقیب نہیں کریں گے میں تو بس اپنے لوگوں کو یہی کہتا ہوں یہ سب ہمارے سنی ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم لڑکے آپس میں کیا کریں گے محمد الیاس عطار قادری غلوی زیائی دامد برکاتہ العالیہ نے حضرت مولانا سید شاہ طراب الحق قادری دامد برکاتہ العالیہ کے علیم انہیں پر بذریفین ان کی آیادت فرمائی عطار قادری غلوی زیائی جو ہے بیمارے صحت کے طالب ان پر فرما کرم رب غالب ایک افسوسنا خبر یہ ہے کہ عالم اسلام کی مشہور شخصیت علمی شخصیت دینی شخصیت حضرت علمہ سید شاہ طراب الحق قادری رحمت اللہ تعالیہ نے آج انتقال فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ ظاہر یہ صدمہ بلکہ یہ سب سنیوں کے لئے ایک طرح سے صدمہ ہے موت العالم موت العالم یعنی عالم کی موت یہ گویا عالم یعنی دنیا کی موت ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا جلوس جشن ولادت کے جلسے میں یہ مغرب کی نماز کے دوران بدقسمتی سے دھماکا ہوا تھا اور کافی لوگ اس میں شہید ہوئے ساٹھ کے لگ بگ شہادتیں ہوئی تھی لیکن اللہ ماشاعت وراب الحقصہ رحمت اللہ تعالیہ نے مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے نماز پوری کی اتنی دیشت اور بیشت یہ اس مرد حق نے جماعت پوری کری میں بڑا بتاثر ہونے کے دکھو اللہ کی شان ہے کہ انہوں نے نماز پوری کی سلام پھیرا پورا پوری کر کے ہے نا کمال ہے کہ نہیں بہت بڑی بات ہے یہ بات نہیں کرنا سب کو آتی ہے ہم لوگ خالی باتوں کے بڑے بناتے ہیں کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا ہے اپنے جب آ کر پڑتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ کیا ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی دینے اللہ ان پر کرونا رحمت نازل فرمائے اپنا حصہ تر لے گئی